بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیادیت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے جہاں بھی رہیے ہستے مسکراتے رہیے خوشیاں بکھی رہیے خوشیاں بانٹھئے تو آپ کا مقدر بھی انشاءاللہ خوشیاں ہی ہوں گی تو آپ کے ساتھ آج میں بہت اچھی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جن کو بچوں کے کپڑے سینے تو آتے ہیں پر فیکٹ پٹی بنانی نہیں آتی بٹن ٹیک جو ہوتی ہے وہ نہیں بنانی آتی تو آپ کے سامنے یہ ایزی سی ویڈیو ہے اور آپ نے اس کو پولو کرنا ہے تو انشاءاللہ طرح ہنڈرڈ پرسنٹ ہر بندہ یہ کام کر لے گا اور بہت سے لوگ ہیں جو کپڑے سیتے ہیں لیکن یہ نیٹ نہیں بنتی تو میں آپ کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور ٹریکس ہوں گی وہ آپ نے اچھا دیگر سے پولو کرنا ہے تو انشاءاللہ طرح آپ کا پر فیکٹ بنے گا یہاں پر آپ کے سامنے میں نے ایک لائن لگائی ہے سم پوائنٹس کی اس کو میں نے کٹ کر کر اندر فولڈ کر دیا آئیرن ہم میرے سینٹر سے کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی فولڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم ٹری انچ کی پٹی لیں گے چوڑائی میں اور اس تھوڑا سا اپر سے ایکسٹرال لیں گے تاکہ وہ فولڈنگ میں تھوڑا سا کپڑا بچ جائے بٹ کم نہ ہو کیونکہ زیادہ جونسہ وہ کم کیا جا سکتا ہے کم کو زیادہ کرنا جی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اب اتنی سی پٹی میں جوڑ تو لگانے سے رہے تو چلیں جی ہم نے یہاں پر اپنا جو پٹی ہے جس کے اوپر ہم نے چی پی پیپر لگانا ہے وہ ہم نے کٹ کر لیا اب یہاں پر ہم چی پی پیپر جونسی ہے اس کو ناب لیں گے یہاں پر میں نے آئی تنگ ترٹین یا فورٹین جونسی وہ اینچ لی تھی لمبائی میں کیونکہ نیچے آپ کو بتا ہے ون اینچ جونسہ ہے وہ لیدہ بھی ہوتا ہے سیپرٹ ہوتا ہے بڑھانے کے لیے اور باقی کا پیس اوپر اچھا یہاں پر آئیرنگ کو اچھا طریقے سے میں گرم کر رہی ہوں کیونکہ چی پی پیپر میرا کافی پرانا ہے تو وہ چپکنے میں ٹائم لگائے گا لیکن اگر آپ کے پاس فریش چی پی پیپر ہے تو آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے یہاں پہ اچھا طریقے سے جونسہ پی پیپر چپک چکی ہے اب اس کو آپ نے تری فول کر دینے ہیں آرام سے ایک 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 فول کرتے جائیے تاکہ وہ اگزیکٹ فول ہو آجا یہاں پر آپ نے اچھا طریقے سے اس کو جب فول کر لینا پر اسے اچھا طریقے سے آئیرنگ کر لینا سارا کام یہی ہے اگر آپ پہلے کٹنگ کر لو آئیرنگ کر لو تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے تو سارا سات میں آپ کے ساتھ دوسری باتیں بھی شیئر کروں گی کہ میں نے آپ کے ساتھ جو وزائف شیئر کی ہیں ہاپ سو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اور اگر اچھے لگ رہے ہیں اس کا فائدہ ہوا ہے تو میں نے آپ سے ایک وزیفہ شیئر کیا تھا علم نشرا کا جو سات بار پڑھنی تھی نماز کے بعد اور پھر اپنے ہاتھ پہ تین بار خوک مار کے کہنا تھا یا رب میرا ہاتھ کھول دے یا رب میرا ہاتھ کھول دے یا رب میرا ہاتھ کھول دے میں نے یہ وزیفہ کیا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ within 10 days میرا کام ہو گیا تھا مطبع one day کے بعد تو مجھے اس کے پیسے مل گئے تھے لیکن آپ کو بہتا کام ہونے میں تو ٹائم لگتا ہے نا چاہیے مجھے کیوں تھے میں نے آپ کو کہا تھا میں مجھے شیئر کروں گی چاہیے مجھے اس لیے تھے کہ میں نے اپنا بیڈر جن سے رینویٹ کروانا تھا اب یقین کریں میرے لئے کہ میں کافی ضروری چیز تھی اور میں نے میٹرس نہیں ہو لینا تھا یہ دونوں کام میں کر چکی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ہم اعتماد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لوگ لگا کر ساتھ رکھئے اور جو مانگنا ہے میرے رب سے ہی مانگئے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا رحمتوں برا مہینہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہمیں ملتا ہے آپ کے ساتھ ایک بہت چھوٹا سا وزیفہ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بیچ میں کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو بھی ووچ کیجئے جو اگر مسئلہ لگے تو آپ اس کو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یا سپیڈ سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز آپ سے شیئر کرو اچھا تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں کر کے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے صدقے کر سکتے ہیں صدقہ کیا ہوتا ہے صدقہ ضروری نہیں آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو آپ کسی کو بہت زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں ہی دو پیسے ہی دو تو وہ صدقہ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے ایک دو روپے کا بھی صدقہ ہوتا ہے صدقہ مسکرانے کا بھی ہوتا ہے صدقہ راستے سے چیز ہٹانے کا بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک والی اللہ کا نام میرے دماغ سے نکل گیا لیکن انہوں نے کیا کیا تھا نشی کی حالت میں تھے وہ بہت زیادہ نشا کرتے تھے نشی کی حالت میں تو زمین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرح اللہ نے جس کو اداعہ دیں نہیں ہو باسری وہ مطلب کہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ بسم اللہ کا پیپر اٹھا کر سائٹ پر رکھا تو وہ باس اللہ تعالی نے مغفرت کر دی ان کی اور وہ اتنے نیک بنتے تھے نیک بنتے بن گئے اور ایسی ہی بہت چھٹ چھٹے چیزیں ہمارے اب بجی بچپن سے واقعہ سناتے تھے تو مجھے حوالے بھول جاتے ہیں پر واقعہ یاد رہتا ہے تو ایسی ایک زانی عورت تھی آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں وہ عورت تھی اور وہ اس نے کیا کیا غریب تھی آپ کو پتہ ہے عورتوں کا کوئی اپنا گھر بھار تو ہوتا نہیں ہے کہیں 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 باس ایسے تو اس نے کہا کہ اپنے بستر میں سردی بہت زیادہ تھی یہ کتیاں نے بچے دیئے ہوئے تھے اس نے اپنے اس کو جگہ دے دی اپنا ٹکانہ دے دیا اللہ تعالی نے اس کی بھی بخشش کر دی تو چھٹ 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 چیزیں ہیں میں ہمیں دیکھنا چاہیے رستے میں آپ کا یقین کریں میری یہ عادت ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہوگی پر یہ بہت اچھی عادت ہے کیا ہے آپ اخبار کہیں پہ بھی گرا دیکھتے ہیں تو اٹھا کر دیکھئے پیج دیکھتے ہیں ظاہر ہے ہاں متے پڑے لیکے دھوہیاں میں سمجھ آجائے کہ کون سا پیج ہے کیا ٹو پک چل رہا ہے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہونا نہیں شرمانا نہیں ججکنا کیونکہ اللہ طرح سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں آنا تو میں اکثر میرے سبن گئے یہ تو کہ ہر گھنکہ کو ساتھ میں پکڑ لیتی ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں اللہ کا نام ہوتا ہے تو پھر میں اٹھا کر کسی سائیڈ پر وہ کھمبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان میں پسا دیتی ہوں کسی دیوار میں پسا دیتی ہوں یا کسی انجھی جگہ پر رکھ دیتی ہوں تو مجھے تو کوئی شرم نہیں آتی کہ میں تو بیچ سڑک میں بھی اتر جاؤں کہ بس بچے روک لو میں ہٹا دوں ایسی کوئی انٹ گری ہو کوئی جگہ گری ہو اگر میں اس سڑک میں اس کو سائیڈ پر اٹھاتی ہوں نظر آرہا تو لازمی اس کو سائیڈ پر اٹھاتی ہوں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ہٹھاتی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے میرے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں ایسی میں اس دن پارک سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا سڑک پر پتھر پڑے ہوئے تھے ایک آدھا میرے پاؤں میں آیا میں نے اس کو سائیڈ پر کیا میرے بیچے میں ایک بچے نے دوسرے نے تیسرے نے سب انہیں مطلب کے سائیڈ پر کیے تو یہ ایک چیز ہے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو مطلب سکھائے بغیر سکھا رہے ہوتے ہیں دکھا کے سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے ہیں جو اچھے ہیں جو ٹھیک ہیں تو ہمارے بچے اچھے ہی پوزیٹیو چیزیں ہی سیکھتے ہیں اب بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں دوسروں کی بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اب یقین کریں جسٹ اس وجہ سے کہ میرے بچوں کے دل میں وہ نیگٹیو چیز نہ آئے میرے بچے اس چیز کو نہ فولو کریں میرے بچے اس چیز کو اسے نفرت نہ کریں یا اس چیز کو اپنے دماغ پر حاوی نہ کر لیں میں اس کو تھوڑا سا نہ اگنور کرتی ہوں ہٹا دیتی ہوں اپنے دماغ سے وہ بات تو ہمیں اپنی چیزیں اپنی باتیں اس طرح سے اپنی زندگی کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے بچے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا سیکھ ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ بچے میں کہتی ہوں شاید پربریش کا کفر نہیں پڑتا مطلب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بات اچھا یہاں سے اپنا اٹھاؤ ڈیسٹر بین میں پھینکو ریپر نہیں پھینکنے گل نہیں پھلانا بچے ڈرتے ہیں تو وہ ہر چیز ایسی کرتے ہیں جیسے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اگر وہ آن اپسٹیج ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہتے ہیں ہم جو مرضی کریں بیا چیز وہاں پھینک دی وہ چیز وہاں پھینک دی اچھا یہ ایسی رہے گا تو میں اکثر کہتی ہوں کہ پھر فائدہ اتنی محنت کرنے کا فائدہ اتنی ان کے پیچھے بھاگنے کا جب بچوں نے یہی کچھ کرنا ہے تو ای تنگ یہ بھی ان کا ایک تائم پیریڈ ہے کہ انہوں نے تنگ کرنا ہی کرنا ہے لیکن ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو چھوڑ نہیں دینا ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا ان کو گاہے بگاہے آپ نے ٹوپ دیرانا تاکہ انہیں پتا ہو یہ چیز غلط ہے اگر ایک بچہ غلط کام کر اگر ہم اسے ٹوپ کریں گے نہیں تو اسے کس طرح بودہ چلے گا وہ غلط ہے جب تک ہم اسے کہیں گے نہیں تو ہمیں اس کو کہنا ہی کہنا ہے ہر حال میں ہاں آپ کا طریقہ کیسا ہے یہ ڈیپرنڈ کرتا ہے آپ اچھے طریقے سے اسے اگر ٹوپ رہے ہیں تو وہ ہٹ جائے گا اگر آپ برہ طریقے سے جھٹک رہے ہیں اس کو تو وہ اور چڑے گا وہ اور وہ حرکت کرے گا تو ایسی چیزیں ہیں سوری ایسی چیزیں ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے اللہ تعالی سے کوئی بات بن مانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا گام کرنا ہے آپ نے درودیب رہیمی پڑنا ہے اور صحبہ یا سمیوں پڑنا ہے یا سمیوں سننے والا بے شک اللہ سننے والا اللہ تعالی نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا وہ ہم انہیں پکارتے ہیں ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندر مجھے پکار ہے اور بس اولو اخر آپ نے درودیب رہیمی پڑنا ہے صحبہ یا سمیوں پڑنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری دعائیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالی نے جب خود کہے کہ مجھ سے مانگو تو کیوں نہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج کرنا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں رکھنا لینے والوں میں نہیں بے شک لینا بھی تکریفت عمل ہے اس کے لیے جو لینا پسند نہ کرے کچھ لوگوں کی آج کل ایک عادت بھی ہے آج کل کیا شروع سے ایسا دیکھا جا رہا ہے اور اکثر ایسے وہ آپ کو بتائیں یہ جو پروگرام والے ہوتے ہیں انہوں نے چھاپے چھوپے بیمارے ہیں جو مانگنے والے وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں تو کئے لوگوں کے ایک بزنس بن جاتا ہے لیکن کچھ لوگ باقی ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ مانگتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات کو دیکھیں کیونکہ انہوں نے مانگنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہو تو یہ آپ کا زندگی میں مقصد پورا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو احساس کرنے کے لئے بیدا کیا تو عبارت کے لئے تو فرشنے بھی بہت تھے لیکن ضرورت تھی کہ انسان اپس میں کیسے رہے ہمارا حسن اقلاق ہمارا جو اچھا رویہ ہے وہ سب سے ہمیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن اقلاق سے زیادہ در مسلمان ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر غصہ نہیں کرتے کسی بات پر چڑھ نہیں کھاتے جب ایک عورت آپ پر کڑا پھینکتی تھی اور وہ نہیں بھینک رہی تھی تو آپ ان کی خبر لینے چلے گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئی کہ کیسا انسان ہے میں اس پر کڑا پھینکتی تھی ایک دو دن نہیں بھینکا تو وہ میری خبر لینے آگیا میرے گھر کے کام کر دیئے اور اچھے طریقے سے رہیے اپنے بچوں کو بھی انہی چیزوں کی عادل ڈالیے تو یقین کرے زندگی بہت مسے کی ہو جائے گی اور اچھا لگے گا جینا اور پھر مرنا بھی کیونکہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے اور جب ہم مریں گے تو ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا تو پھر کیا جواب دیں گے اور اولاد تو ہماری صدقہ جاری ہے اگر ہم نے انہی اچھی طریقہ بھی اتنا دی تو ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے بیچے کچھ بھی نہیں تو اچھا یہاں پر دیکھ لیں پٹی کتنی خوبصورت اور نیٹ بنی ہے اور بڑی پرفیکٹ سی بنی ہے یہاں پر میں نے بازو جوڑنے کی ویڈیو تو نہیں تھی ڈالنے پر میرا بیٹا کہتا ہے ماما بہتر لوگوں جنہیں بازو نہیں جوڑنے آتے ہوں گے پوری ویڈیو اپنا آیا کریں میں نے کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے یہاں پر بازو بسٹیچ ہو رہے ہیں اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی ہیں اچھی لگیں فائدہ منتھی یا نہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے وہ بھی بتائیے گا یہاں پر میں نے تھوڑی سی یہ ہاتھ سم جب بعد میں خیال آیا تھا پہلے نہیں آیا اگر پہلے آتا تو میں اسے فریم میں رکھ کے اچھا طریقے سے کراسٹچ کی کڑائی کر دیتی لیکن پھر میں نے اس کو ایسی ہاتھوں سے ہی کر دیا اور وہی پلین دھا گا جو سوئی کہتا اس سے امان بیٹے کا ہے یہ میرے تو میں نے یہاں پر اے لکھ دیا ہے بڑا خوبصورت سا اور اے لکھنے کے بعد میں نے پاکٹ کو بھی لگا دیا آپ کو یہاں پر پاکٹ جنسیا تھوڑی لمبی دکھائی دے گی میں نے اس کو بعد میں امدب کے ادھیڑ کے چھوٹا کر دیا تھا تو ہاپ فل یہ آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا اور اگر اچھا لگ رہا تو پلیس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا خوبصور کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ نے علم نچنا والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے میں اس کا لنک بھی اپڑ لگا دوں گی آئی بٹن میں دے دوں گی اینڈ پہ بھی لگا دوں گی اگر آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی کوئی بھی بات کی تو یقین کریں یہ انسٹنٹ وظیفہ ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کرتاں کیسا سلہ ہے کتنا خوبصورت ہے تو رمضان ہے مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا تھوڑی سی مشکلات چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ سب بھی خوش رہیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں